السلام علیکم کیا حال چاڑ ہیں بھائی سب لوگوں کے آج ہم بات کریں گے اس شکب کی اس شکب سکیجورڈ ہے پاکستان اور سلنکا میں اس کا پہلا میچ ہوگا بودھ کو پاکستان نیپال کا اس کے بعد یہ موو کر جائیں گے ٹیمز سلنکا بھی جائیں گی اور ایک آدھا میچ دو میچ پاکستان میں بھی ہوں گے غوانستان سلنکا یا سلنکا بنگلہ دیش بڑا میچ پاکستان انڈیا کا ہوگا دو سپٹیمبر کو کینڈی میں اس کے بعد سپر فور کی سٹیج شروع ہوگی ہوپفلی اس تو پاکستان انڈیا کالیفائی کریں گے اور ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور سلنکا یا بنگلہ دیش یا اغوانستان میں سے دو ٹیمیں مہاں سے بھی آئیں گی اس کے بعد پھر فائنل ہوگا اور ہوپفلی پاکستان اور انڈیا کا تیسرا میچ ہوگا اچھا پریڈکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ کون زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے تو میری پریڈکشن میں تو پاکستان میں سمجھتا ہے اس بار ایشیا کپ میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور اس بار پاکستان کو یہ ایشیا کپ جیتنا چاہیے اچھا یہ ہم کیوں ایسے ایزمشن کہہ رہے ہیں ایزمشن اس بات پہ ہے کہ پاکستان اس وقت نمبر ون ٹیم ہے اوڈی آئی کی نہ صرف نمبر ون ہے اس کے علاوہ پاکستان کی بڑی بیلنس سائیڈ ہے مطلب اگر آپ اوپر سے دیکھنا شروع کرو تو کوئی ویک لنک اتنا کوئی نظر نہیں آتا ہے سوائے ایک آدھا میڈل آرڈر کے کہ میڈل آرڈر اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے فقر زمان ہے امام ہے بابر ہے رزوان ہے پیچھ میں سعود شکیلی افتخار کوئی بھی کلتا ہے اچھے پریئر ہیں دونوں پھر آغا سلمان ہے گوڈ پروسپیکٹ پھر نواز ہے شاداب ہے پھر بولنگ لائن اپ میں شاہین ہے نسیم ہے حارس ہے اور محمد وسیم ہے بیک اپ میں اسامہ جونیار ہے عبداللہ شفیق ہے تو آپ کی فہی مشرف ہے تو ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے دوسری طرف اگر ہم انڈیا کی سائٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے پاس انجریز کے مسائل ہیں کہل آؤ شروع کے دو میچ نہیں کل پائے گا اشن کشن آئیں گے واپس کیسا کلے گا پتا نہیں ہے شریعہ سیلیار پتا نہیں کیسا کلے گا شمن گل آؤٹ اوف فارم ہے کبھی کھیلتا ہے کبھی نہیں کھیلتا صرف لے دے کے دو ہی بندے آتے ہیں روئی شرما اور ورات کولی اب ان لوگوں نے پھڑنے تنا مارے ہیں کہ ورات کولی کو پچھلے میچوں میں چانس ہی نہیں دیا پوری ویسٹ انڈیز کی سیریز اوڈی آئے میں بٹھا کر رکھا تو جب اس کو گیم ٹائم ہی نہیں ملا تو اس کا پہلا میچ ہے پاکستان انڈیا خلاف پڑھا ہوگا تو کیا یہ صحیح ہے اتنے بڑے پلیئر کے لیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو ان کی بولنگ میں بھی ابھی شامی ہے سراج ہے اور بومرہ کا کمبیک ہو رہا ہے تو ان کو کمبینیشن بنانے میں اس پر ٹائم لگ سکتا ہے مگر انڈیا کا جہاں تک ہم جانتے ہیں انڈیا اچھے میچوں میں کمبیک کرتا ہے بڑا کمبیک کرتا ہے اور کوئی اس میں بیعت نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کو حرابی دے پہلا میچ پاکستان کو بہت احتیاط سے کھیلنا ہوگا اور بہت ہی تمیز کے ساتھ سارے خانے اچھت کرنے پڑیں گے انڈیا کے تب جا کے انڈیا ہارے گا اتنا مساک نہیں ہے یہ تو دو ٹیمیں ہوگئیں جو مجھے پرسنل ہی لگتا ہے دو سب سے ٹاپ ٹیمیں ہوں گی اس وقت پاکستان انڈیا کی پاکستان اور انڈیا فائنل کھیلیں گے اور ہوپلی پاکستان جیت پائے گا انڈیا کا چانس ہے بغیر تھوڑا کم لگتا ہے تیسری ٹیم جو خطرناک ہو سکتی ہے لاسٹ ٹائم کی طرح سرلنکا پیچھے سے آئیں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہے مطلب چپ چاپ سے آتے ہیں لاسٹ ٹائم بھی یہ لوگ چپ چاپ آتے رہے ہیں کوئی ان کو دھیان نہیں دے رہا تھا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا آخر میں آیا ہے فائنل میں پاکستان کو اراغ کے چلے گا تو اس لنکا پہ بھی بھائی کوئی پروسہ نہیں ہے اس کے بعد اغوانستان ہے اس کے سپنرز آپ نے دیکھ لیے کتنا خطرناک ہیں اس لنکا مکٹوں پہ وہ دھوم بچا سکتے ہیں اور بنگلہ دیش کی بھی ٹیم نے اچھا کیلہ ہے انڈیا کو سیریز ماری ہے تو ان کے مہدی حسن ہے اور شاکیب حسن ہے تو یہ بڑے اچھے پلیئر ہیں اور بنگلہ دیش کو اچھی ایک ایج ہیرنگز ان پلیئر سے اغوانستان میں رشد خان ہے مجیب ہے اچھا پلیئر مل گیا ان کو نبی ہے تو اوورال آپ دیکھو تو ایشیا کپس کی سائیڈز بری نہیں ہیں نیپال میں صرف میں لامی چائن کو جانتا ہوں صندیب لامی چائن جو ہے باقی مجھے نہیں پتا نیپال کے اور کتنے اچھے پلیئرز ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے کھلتے ہیں باقی پاکستان انڈیا فیوریٹس میری طرف سے اور پاکستان ان میں فیوریٹ ایشیا کپ جیتنے کے لیے آپ لوگا جو بھی خیال ہے کمنٹس میں ظاہر کریں اور امید کریں کہ کرکٹ اچھی ہو آپ کو ایشیا ٹیمز کے لیے ورلڈ کپ سے پہلے یہ بہت ہی زبردست ٹورنمیٹ ہے آپ کو بڑا فائدہ دے گا یہ ٹورنمیٹ کیونکہ آپ پریشر میچز پہلے ہی کھیل لوگے تو جب آپ ورلڈ کپ میں جاتے ہو تو آدھا پریشر تو آپ کا فیسی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ بھئی آپ اتنے تف سیچویشن سے نکل کے آئے ہیں اگر پاکستان انڈیا کے سمجھ لیں تین میچ ہو جاتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے دونوں پلیئرز کتنے منٹلی ٹف جائیں گے ورلڈ کپ میں تو ایشیا کپ سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور یہ ہونا ایک بڑی خوشہائند بات ہے ساؤڈ ایشن ٹیمز کے لیے ٹھیک ہے جی سب لوگ اپنا خیال لگیں گے اللہ حافظ